اسلام علیکم پاکستان سدہ مسکراتے رہیں اور ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے جس میں ہم بچوں کی تصاویر جو وہ آپ کو دکھاتے ہیں جن کی برڈے ہوتی ہیں اور وہ برڈے سیلیبریشن جو پکچرز آپ ہمیں بیجتے ہیں اور وہ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کے ساتھ جی آج ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے وہ سارے سیگمنٹ جس میں بہت سری باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ تمام چیزیں وہ تمام گیسٹ جو آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے ان کے پروفیشن کا حوالے سی بھی اور جو ہم ٹاپک لے کر آتے ہیں اس حوالے سی تو بسم آپ کو بتائے گی کہ بسم آج ہم کیا ڈسکس کرنے جائے السلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کی ہوسٹ بسماباٹ اور سب ساڑھے نو سے گیارہ تک ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ آج ویک کا سٹارٹ ہے تو ایک بڑی پوزیٹیو انرجی ایک بڑی پوزیٹیو وائپ کے ساتھ ہم اپنا ویک کا سٹارٹ لیں گے اور ای ٹھنگ سو آپ لوگ بھی ایک بڑی پوزیٹیو سوچ کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے کیونکہ اگر آپ اپنی صبح کا آغاز ایک بڑی پوزیٹیو اور پوزیٹیو انرجی کے ساتھ سٹارٹ کریں گے تو ایم شور کہ آپ کا پورا ہفتہ اور آپ کا پورا دن ultimately ایک بڑی positive energy کے ساتھ end ہوگا تو جو لوگ ہمیں join کر چکے اور جنہوں نے ہمیں join نہیں کیا وہ جلدی سے tune کریں روز نیوز کو اور ہماری سبح بخیر پاکستان کی live transmission ہمارے ساتھ enjoy کریں اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارا بچوں کے لیے segment ہوتا ہے تو I also want to wish them a very happy birthday جن کی آج birthday ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی pictures ان کی birthday پہ ہماری screen پہ display ہوں وہ ہمیں اپنی pictures whatsapp کریں اور whatsapp number ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے آپ نے ہمیں اپنی pictures send کرنی ہے اور ہم اس سے اپنی screen پہ display کریں گے اور اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں آج کے topic کی طرف تو ہم نے کیونکہ ہمارا week start تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے week start ایک بڑے اچھے اور ایک بڑے positive note پہ start کریں تو آج ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں غصے کے بارے میں کہ actually جو لوگ غصے کو برداشت کرتے ہیں وہ بہت بڑی ایک achievement ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آرہا ہے اور آپ اپنے درد صبر پیدا کر رہے ہیں اس غصے کو برداشت کرنے کے لئے تو اصل بہادری جو ہے وہ غصہ کرنا نہیں ہے یہ کسی بات پہ reaction دینا نہیں ہے بلکہ اس کو اس پہ آپ اس کو صبر سے برداشت کابو پانا اس میں بڑا important picture ہے اور اصل بہادری actually میں یہی ہے بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ غصہ کرنا جو ہے وہ بہادری نہیں ہے بلکہ بہادر شخص تو وہ ہے جو غصے کو کابو کرتا ہے اچھا بس ماں ہمارے ہمارے ہی سمجھے جاتا ہے کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں نہیں کہ کسی دوسرے کو غصے میں بچھار دیتے ہیں تو شاید یہ بہادری ہے جب کہ اقتی کی بہادری جو ہے وہ غصے کو کابو پانا ہے غصے کو کٹ رول کرنا ہے اچھا جس وقت تک ہمارے اندر اپنے اندر برداشت کے علیمت نہیں ہوگا برداشت کا انسر نہیں ہوگا تو یقین ہے ہم غصے کو کابو نہیں کر پائیں گے تو یہ برداشت ہمارے اندر کیسے آئے گی اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں ٹیلی فون نمبر آپ کو پتہ جی اور آپ ہمیں ہمیشہ کال کرتے ہیں آج بھی میں آپ کو بتاتا چلو ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ اپنی ٹیلی ویون سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 051-233-1678 ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ اگر ہمیں کال کرتے ہیں اوٹر آف کنٹری جی تو آپ ڈائل کریں گے کنٹری کو پھر ہمارا پور نمبر ہو جائے گا 0092512331678 جی بسمان آج ہم نے چکے ہمارے بات کر رہے ہیں تو اپنے گیس کو انتردوز کر رہاں سے پہلے ڈاکٹر سب میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اکسر لگتا ہمارے بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی بات بول دیتے ہیں لیکن انسان کو اسیس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے آپ ایک دفعہ الفاظ بول دیں گے تو وہ کبھی واپس نہیں ہو سکتے اور آپ انہیں بھول سکتے ہیں لیکن کبھی معاف نہیں کر سکتے اس لئے انسان کو غصے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے الفاظ کے چناؤ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دھیان سے بات کریں اسی لئے غصہ اسلام میں حرام کرا دیا گیا ہے کہ آپ غصے میں بغیر سوچے سمجھے کچھ بول دیتے ہیں اور جب آپ بول دیتے ہیں تو بعد میں پشتانے کے بجائے یہ بہتری یہ ہے کہ آپ اس ٹائم صبر کا مظاہرہ کریں اور اپنے غصے پر قابو رکھیں ایسے بھی بسمہ کہتے ہیں کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو تو یہ چیز نا ہمارے لوگوں میں بڑا ویسے صبر کی کمی ہے لیکن ہم آج ٹوپک بھی اسی لئے ہم نے یہ چوز کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ صبر بڑا امپورٹنٹ ہے اور اپنے غصے کو قابو کر کے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز ایک اچھی ہے ایک اچھی سوچ ایک پوزیٹیو ایڈ پر سٹارٹ کریں تو جو غصہ ہے اس کو بھی سائٹ پر رکھیں کیونکہ آپ کی پسنالٹی کیوں گروم کرتا ہے اور آپ کی پسنالٹی میں بڑے پوزیٹیو چینجز لے کے آتا ہے آج ہم اسی ٹوپک میں بات کریں اپنے گیس کی طرح چلتے ہیں ان سے ان کی فیل سے ریلیجن بات کریں گے آپ کے پارے پر پوزیٹیو چیز لے وہ ہمارے ساتھ جو آج شاو یا begged اسے ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں ہی ایر ساری کاف شباب پر بہریہ تاون بہریہ تاون بہریہ تاون اور بہریہ تاون بہریہ تاون انڈ اینڈ a beautiful personality so may I welcome Chaudhry مشتاقساب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم اس سے پر بات کریں گے 내가 Profession پر بھی بات کریں گے اس سے پر بات کریں گے کےٹot کے آپ آپ ایکٹر میں کیسی پرسنایٹی ہے ہمارے باس آج گنی کالوجہ اس دلی ہمارے باٹ کرتے ہیں gracious ہمارے لیے اپنے ویوئرز کی تلیری ہمارے باپکرار ہے ہم باٹ کرتے ہیں جرح حافظ بigence کیا آپ ایسے آج کال ہلا سوارت ہے آج کس طرح کے پیشنٹ اس دلی ہم لیے ہمارے زندگی بری بیشنگو مجرد خوش اور سارت میکس ملے امتعا چاستے practitioner سی اللہ ایک رہے ہیں و سی اللہ چاہتا ہے رہا ملوک و سویکس ہم کیونوں کو آپğanPerfect double است veículoچن ہمhhh ہوئیful وٹس مجھے پکے ہیں اب آپ پاتے ہیں بل دنسگر نگ بکنی cùng وہ کیونکہ اپنے اچھا ہے یہ اس کی پر پرسپشن ہے یہ بھی مررج پرسپشن ہے آجی فرحان فرحان یہ کروں تو ہم اس پر پر کوئی کہتے ہیں اس کے پرشن ہے اور سیکھا کہتا ہے اور ہم نے بہت زیادہ پرسپشن ہے نگو پرسپشن ہے یہ امارے کے ساتھ آئے کیا خیرنی کئی سیئر ہے آپ سے ہمیں رہے پاس ایک پیشن ڈیزائنر ہیں ہم ڈیفرن سیگمت رکھتے ہیں ہلے ہاتھ کا بھی جنرلی کسی پیل سے پیسناولیٹ ہاں پہلے که ہم نیویت کھرے ہیں فیشنی زیادہ ہی ہے ہمارے پسیشنیزائنر ہے بیلی رو بیلی رو بھی این جی لیلیون ہمارے پسیلی ہاں پیشنیزائنرے ہیں اسلام علیکم کیسی آپ شکریل فیشن کے پارے پیشن کہیں گے آپ بھی کیوں کہنے لیلی ہیں ایتنا چیزی کے پیشن ساتے ہیں آپ پہنچ کتا ہے تو وہ غصے والا اور انزائکٹی والا فیکٹر ہر ورکنگ پرسن میں آتا ہے تو آپ سے بھی پوچھیں گے اس بارے میں تو آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ you being a working lady آپ different موقع پر clients کو ڈیل کرتی ہیں مطبع آپ کو orders آ رہے ہیں تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ all of sudden اتنے زیادہ orders آ رہے ہیں کہ آپ اتنی سٹریسٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو کہیں پہ غصہ نکل رہا ہے کہیں پاملی میں ہے اسی پرسنیلٹی آپ کی اور your account پرسنیلٹی نباکر لہے دیکھائے لوگ〜 relationship ہوج우 لوگوںстве تو آپ کو آپ کے razyں پر کوشوید ہے اجدامًا فراہے ہیں لہتانے والا سریعتھا ہے تو بعض ایک لوگوں سے از مشہد کر Nagیں ہیں ان کو monthیں جسدہ ہے تو وہ اپنے اور بچی ہے جو میں اندہا ہے اب آپ داختے کی ب researchم ہے از کا براد没کتا ہے بدل کے دکھے ہیں قلقے کیا اس وقت میں اپنے پیشنس اور اگر میں ہی اسے پیشنس سا تو کسومر کیا جائے گا آپ کیا جائے گا مینٹین نہیں رہنگا جانتا جیتنا جو آپ جتنا پلائٹلی ان کو قائد کر ساکتے ہیں ان کو بتاؤ گی کیا چیز آپ پر سوٹ کرتی ہیں اور کیا پیشن میں ہیں وہ ساری چیزیں ملکے جو ہوتا ہے تو آپ کا کسومر کیا خودتی ہے اچھا اگر آپ کا اپنے بسنس اچھا 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 مادر اس کے لئے اپنے گھر میں آپ کے ساتھ ہیں اس کے لئے خراب کیونکہ بہترین سے ہیانا ہوں اس کے لئے اپنے ساتھ ٹھیک ہوں اس کے لئے اپنے ساتھ رہا ہے بندہ سب کچھ کر چکا تو بندہ راکھ سے کر رہا ہے اس کے لئے ایک ساتھ ہے یہ ایسے ہی ہے وہ ایسے رہا ہے صحیح تو آپ کتنے اترین سےترین رہے ہیں تقریباً باچ سال کے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے تعالیٰ ایک ساتھ اینجا ہے اور آتا کیا ہے اور پر ہمیں کفیتیں جانے اس پر پانا چاہیے ہیں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں غصہ اچھلی لائک ادھر اموشن اٹھر اموشن جیسے ہم سیڈنس ہوتی ہے ہم کوئی بھی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے فیار ہوتا ہے سارے ہماری اموشنز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے ریاکشن ہوتا ہے تو یہ اموشن میں آجاتا ہے تو یہ ایسا جو ہے اچھلی ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ مجھے آتا ہے تو ایسا ہو گیا جیسے آپ کو یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے جیسے اگر آپ کسی بوس کے سامنے کھڑیں if he is abusing you, if he is scolding you تو پھر آپ اس ٹائم تو آپ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرتے اسی ٹائم آپ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ گھر جائیں گے تو اگر جو بھی آپ کے بچہ ہے یا کوئی آپ کی میڈ ہے تو سارا غصہ آپ اس کا بوس کا اور اس کا اپنے پر اتا ہے آپ نے اپنے غصہ کنٹرول کر لیا ہے تو یہ ایموشن ہے ہم اس کو بسکلی کنٹرول بے کر سکتے ہیں ہاں اگر اگریسیو ہو جائیں آپ کو گھر جائیں کہ غصہ کسی پر نکال نہیں ہے غصہ ختم ہو جاتا ہے اسی چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ بھی غصہ نکال نہیں ہے غصہ کو قابول کر سکتے ہیں ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ہم ہم اس چیز کو اپنا ایک بہیوئر ہم بنا لیتے ہیں کہ جو ہمارے سے مائنر ہیں یا جو ہم ہمارے کنٹرول میں لوگ ہیں ہم ان کے اوپر اپنا غصہ سکتے ہیں اچھا غصہ سمجھیں کہ غصہ نہیں بھی نکال رہے تو اندر ہی اندر وہ کھرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں انتی ہیلتھ اس سے جنرلی اپیکٹ ہوتی ہے ایک لحاظ سے غصہ جو ہے وہ پوزیٹیو بھی ہوتا ہے آپ اپنا جو بھی آپ کا ریاکشن ہے وہ آپ اسی ٹائم کو کر لیتے ہیں صحیح لیکن اوویسلی اگر کسی بھی چیز کا ایکسس کیا جائے تو وہ ایک نگٹیو اس میں آجاتا ہے چوش صاحب کہتے ہیں کہ غصہ کرنا جو ہے یہ مرد کی علامت ہے اور غصے کو پی جانا شادی شدہ مرد کھلا اور شادی شدہ مرد کی علامت ہے اور یہ شادی شدہ مرد کھلا اور گزش دہ مرد کھلا اور شادی شدہ مرد پر جانا اور شادی شدہ مرد کھلا دور ایسا چاہرہا ہے ہر انسان جلدی میں ہے جس ٹھٹم آپ باہر روڈ پر بھی نکلتے ہیں ہر پندہ جلدی میں آران بجا رہا ہے میں لیٹ ہوگا ہوں میں نے آفیس پہنچنا ہے یہی بات ہے تو غصہ انسان کو ہوتا ہے لیکن میں سوچنا یہ چاہیے کہ غصہ کیوں آرہا ہے صحیح اگر مجھے جلدی میں لیٹ ہو رہا ہوں تو مجھے وہی داسمنٹ پہلے نکل جانا چاہیے گھر سے جلدی پہلے نکل جانا چاہیے گھر سے جلدی نکل جانا ہوں تو مجھے غصہ ہی نہ آئے تو جان بوجھ جان لوگ یہ ہے مجھے ایسے معاشری معشرتی پروبلمز بھی کچھ ایسی ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر ان کی وجہ سے بھی ہمیں غصہ آتے ہیں بہت سارے لوگ فنانشلی کے بہت سے دے ہیں ان کے خریصے ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی پھر ان کا غصہ آتا ہے مطلب میں جب جا کر دیکھتے ہیں بیوی نے ایتنا بڑا ایک لکے دے دیئے کہ بھی آپ جائے ایجوٹیٹی میں لکتا ہی دکھے میں کہ آپ یہ چیزیں لے کر آئیں تو ان سب چیزیں سے بھی غصہ تواتے ہیں جب بجلی کا بل آجاتا ہے اتنا سارے پیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جمع کروانے ہیں تو بھی غصہ آتا ہے فائننشل ایشوز بڑا ایک امپورٹل دور پہتے ہیں بات ایسی کی ہے کہ میں کہتا ہوں کم سے کم 50% آپ نے آجنا لوگوں کی یہ غصہ ختم کر دیا ہوگا ایک تینشن ہوتی ہے ایسا موضوع آپ نے شروع کیا ہے جس سے بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے اور ایسا موضوع ہونے چاہیے بڑا اچھا موضوع آپ نے چاہیے تو میرے خواب میں غصہ آتا ہے تو غصہ میں برداشت کرنا چاہیے جو بندہ غصہ میں آپ نے آپ پہ ڈال گیا ہے جو بندہ غصہ میں آپ کو اپنے آپ پہ ڈال گیا ہے اپنے آپ کو کامیاب انسان ہے ایسا بیشمار واقع ہے غصہ کو غصہ میں بجائے بسمہ آپ نے شروع میں کہا غصہ کو قابو کرنے والا شخص وہی حقیقی بہادر ہوتا ہے غصہ میں آکر کسی دوسرے کو بچھاڑ دینا اس کو غلی گلوج کرنا یا بیوز لینگویجز کرنا یہ بلکل بھی بہادری نہیں بڑی اچھی بات آپ نے کہا اس ہی گفتگو کو آگے لے کے بھی چلیں گے جی ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور وقفے سے جب وہ محپس آئیں گے تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک اس پر ڈسکشن انشاءاللہ اس طرح سے جاری رہے گی اور جو آج موجز مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کے پروفیشن کا والے سی بھی گفتگو ہمارے پروڑم کیسے ہوگی دیکھیں شورٹ بری کی بہتے ہیں سبح خیر باکستان موسیقی جی ویلکم بیک اور جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں غصے پے کے غصے کو کابو پا لینا سب سے بڑی بہادری ہیں انسٹیٹ کے آپ غصے میں ہوں اور آپ کوئی رییکشن دے اور وہ رییکشن الٹیمیٹلی آپ کی ویسنالٹی کو بھی ڈامیج کرتا ہے اور وہ اوورال بڑائی ڈوہ سپیکٹ دیتا ہے تو ہم اسی کے بارے میں آج بات کریں گے اس سے بھی ان کی فیل سے ریلیٹڈ بات کریں گے اس میں کہتے ہیں کہ غصہ جب آتا ہے نا تو وہ اکیلا آتا ہے مگر جب جاتا ہے تو وہ انسان کا اخلاق اور اس کی شخصیت کی خوبصورتی کو بھی ساتھ لے جاتا ہے صحیح بات کی رابی صاحب آپ نے تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور بسی کلی ٹرانسویشن میں یہ ٹاپک رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں ہماری کسی ایک بادشاہد ان کے دل پر ایسی وہ بات لگ جائے کہ وہ اپنی فسائلٹی میں چینجنے آئے یا ان کو غصائے تو اس پہ قابل پانے کی وہ کوشش کریں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے لیکن میں سب سے پہلے واتس اپ نمبر بتا دوں جیسے کہ ہم سیگمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ بچوں کے لیے وہ سیگمنٹ ہے جن کی بردیس ہیں وہ ہمیں اپنے سبلنگز کے ساتھ اپنی فاملی کے ساتھ اوور اور ہمیں پکچرز بھیجیں گے اور ہم اسے سکرین پہ ڈسپلے کریں گے تو نمبر ہے 0346 1181455 آپ اس نمبر پہ ہمیں پکچرز واتس اپ کریں گے اور ہم وہ پکچرز آپ کو آپ کی سکرین پہ ڈسپلے کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سکرین پہ بچوں کے ساتھ پکچر شیئر کریں جنہوں نے ہمیں واتس اپ کی تھی پکچر تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی پکچرز ان کی بردیس پہ ہمارے سکرین پہ ڈسپلے ہو تو میں نے آپ کو واتس اپ نمبر بتا ہے ایک دوبارہ بتا دیتی ہوں 0346 1181455 آپ اس نمبر پہ ہمیں پکچرز واتس اپ کریں گے اور ہم پکچرز شیئر کریں گے ابھی بھی آپ سکرین پہ پکچرز دیکھ سکتے ہیں اور ڈاکسر بچوں کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے اسپیش ٹی جو بچے ہمیں پکچرز واتس اپ کرتے ہیں بچوں کے لیے بھی ان کے پیرنٹس کے لی بھی جب ان کے بچوں کی تصاویر جو ہے جب وہ پکچر سکرین پہ ڈسپلے ہوتی ہوتی ہیں تو دی فیل ویری ہیپی کہ پکچرز ڈسپلے ہو رہی ہیں اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ خوشی محسوس کریں تو ہمیں اس نمبر پہ پکچرز واتس اپ کریں اچھا جی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمارے اس پروریم کے حصہ بند سکتے ہیں ٹیل فنمبر آپ کو پتا ہے میں دوبارہ پر بتاتا چلوں 0512331678 ہمارا ٹیل فنمبر ہے اگر آپ ہمیں کال کرتے ہیں نوٹ آف کنٹری سے تو آپ ڈائل کرتے ہیں 0092512331678 چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور آج جو ڈسکشن بریک سے پہلے بھی ہم کر رہے تھے اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں جو اسے آپ کی طرف آتا ہوں غصے غصہ جب ہم کرتے ہیں تو غصے کا کرنا ہماری صحیح کیلی بھی اس کے بہت سارے مزرحصات ہوتے ہیں جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کسی بھی فیلڈ سے آپ بزنس کر رہے ہیں آپ جاب کرتے ہیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں غصہ کرنا بہر کیف آپ کے اس کام کے لئے کسی بھی حد تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا کسی بھی لیات سے ٹھیک نہیں ہوتا کیا کہیں گے دیکھ رہے ہیں غصہ دونوں طرف سے ہوتا ہے کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا میں ٹھیک ہوں دوسرا پتا غصہ کر رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے اس غصے کو برداش کرنا چاہیے اگر میں برداش اس غصے کو کر گیا ہوں تو وہ تلک جو ساری زندگی قائم رہے گا وہ تلک ٹوٹ نہیں سکے گا مجھے کے ریلیشنز میں بھی غصے کے بڑا جردہ تو دوسرا غصہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو غصہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اسی لئے ٹھیک ہوتے ہیں وہ غصہ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس کی حمدرتی ہے تو وہ غصہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ایکشن 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 تو آپ کو جیسے ایکشن ہوگا اسی کا ایکشن آئے گا اگر کسی کو ہمدرتی ہے تو وہ غصہ کرتا ورنہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی یہ کرتا کرتا رہے مجھے کے اعتراض ہیں اگر آپ کے ساتھ وہی غصہ کرے گا جس کو آپ کے ساتھ ہمدرتی ہے تو غصے کو برداشت کرنا چاہیے جو بندہ بڑا خرا ہوتا ہے تو اس کو چھوٹ سی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو پھر کیا یہ بات واقع ٹھیک جو بندہ کہتے ہیں کہ بندہ بڑا فیر ہے جی وہ غلط بات برداشت نہیں کرتا اس لئے اس کو غصہ آ جاتا ہے ایسا تو خیر میرے خیال سے نہیں ہے کہ فیر لوگ ہی غصہ کرتے ہیں غصہ تو جس طرح ہم نے بتایا کہ ایک فیلنگ ہے ایک اموشن ہے کہ آپ کو کسی بھی بات پر آ سکتا ہے تو اس میں کوئی جو بھی جنرین بات نہیں ہوگی یا ایون ادر وائز بھی آپ کسی کے ساتھ انوائیڈ ہیں آپ کو کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی لیکن آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس پر غصہ کریں گے کہ کئی لوگ صرف اپنی ایگو کے لئے ہی غصہ کرتے ہیں کہ آپ کو میں نے کہا تھا یہ گلاس ادر نہیں رکھنا آپ نے رکھ دیا ہے لیکن میں اپنی صرف اپنے آپ کو شو کرنے کے لئے یا اپنے آپ کو شو کرنے کے لئے ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی پرسپشن کی کہ گینکولوجیس جنرلی میری گریسی یہ ایک جنرلی پرسپشن بنی ہوئی ہے لیکن ای تنک ایسا نہیں ہے اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جو علیکم السلام کون کہاں سے میں فرانس بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی فرانس اب اسلام آباد سے آپ نے کول کیا جانا چاہیں گے گستے کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو گستے کے بارے میں ہی بات کرنی ہے جی ضرور کریں جی ضرور کریں یہ ایسا ہی چھوڑا ہے شکریہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ایکزاما لے جو میں کوئیشاہ اللہ شکریہ 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 اس کے لئے اس کے لئے خلال کو دیکھیں ہم اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو پتا ہے بینگ ڈاکٹر بھی کہ اس میں ڈیفرنٹ کیمیکلز ریلیز ہوتا ہے کتاکولومین اور ادرنالین جو فیر، فائٹ، فلائٹ وغیرہ اس میں بھی ریلیز ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر پیلپیٹیشن دل کی دھرکن تیز ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہی ہو جاتا ہے ویسے رسکشن وغیرہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو ان سب کا نیگٹیو آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے بلڈ پریشر ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت سکتا ہے بلڈ پریشر ہی ہو جاتا ہے جو پرگننٹ خواتین ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سب بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنی ڈاکٹروں سے ڈسکس بھی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرگننسی سے پہلے ہم ایسی نہیں تھیں ہمارا بیویر ایسا نہیں تھا مکر اب ہم اپنے روزمرہ کے کام ہیں جو اپنے معمولات ہیں وہ ہمارے ڈسرب ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ چھوٹ چھوٹ بات پہ ہائپر ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کہیں گے بلڈنسی جو ہوتی ہے میں کیسی فیزیلوجیکل سٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہرمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو خواتین جو ہوتی ہیں اس میں کافی اموشنل سلکٹی ہو جاتی ہیں صحیح ان کے ہر جیسے فرس ٹرمیسٹر جو فرس ٹری منس ہوتی ہیں اس میں بھی ہرمونل چینجز کی وجہ سے ایکسے سے وومیٹک نورمال چیزیں جو پہلی اچھی لگتی ہیں ان کو اس ٹائم پہ ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں ان میں لیکن زائر ایک بینگ پرگننسی میں ان کا ہمیں پھر خیال لگنا چاہیے اگر ہمارے پاس انتینٹل وزٹ کے لئے آ رہی ہیں تو بینگ ڈاکٹر ان کا ویسے ہی اچھا ان کے ساتھ ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے اور ہنوئی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی سٹیٹ میں ہیں جو ایموشنل ان کی انسٹیبلیٹی ہوئی ہے اور اچھا اس فاملی کو بھی اندرسان کرنے کی بہت جو رہت ہے وہ اسی سٹیٹ میں ہیں اگر وہ ان کے کوئی موڈ سوئنگز آ رہے ہیں تو پھر اگر اس کی چینجز کی وجہ سے اس کو اندرسانڈ کرنا چاہیے بسما تاہر نجیب کافی دیر سے چپ اور انہیں بھی غصہ آ رہے ہیں ایسا ہے اما کے اپنے پر بہتانے کے ساتھ اپنے پہنے پر بہتانے پھر بگیرے منسوں کاری دیر سے چپ نہیں رہت ہے کوئی انسی نہیں رہت ہے اس نہیں رہتے اس کے ساتھ من پر بے میں برے کوئی تک بھی تو پر بہتانے پر بیمکنگ رہن DNA ایسی بہتانی encounter ایک ایسن لیتا ہے ایسی طرح عبارتی ہے particulate انہوں نے مرد جانبا رائی ہے جزاری ہے جو سابت لینکھا مرد ہے میرے سابت بھی خواتین جا رائی ہے ہم برد جو رائی ہے رائی ہے بچوں کو علاڑا ہے جب کچھ میں مرد سپس طور پر شرح آپ بہتین ہیں مرد یا عورت سب کو معلوم کرتا ہے روزا رکھا ہے ہمیں روزے میں یہ چیز سبجائی جاتی ہے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے ہر چیز کے اوپر کنٹرول کرنا ہے روزا کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے علاوہ نہیں ہے ہمیں ہر چیز کے اوپر کنٹرول کرنا ہے وہ غصہ لوگ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں اچھا آپ کیونکہ فیشن لیزینر ہیں وہ بس میں تک مجھے سبجائی ہے کہ ہمارے ہم فیشن کے معلوم ہیں کہ اگر آپ سے کام غلط ہو گیا تو وہ فیشن بن گیا ہمارے ہیں ایسا ہے ایسا ہے آپ سے غلط کیا ہے جو فیشن بن گیا بلکل ہوا یہ چیز میں ایکسیڈی تھی اور وہ پہنے لیا دو چارہ آرہ شرپ وقت طرف بھی گیا بس میں اللہ کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اسید نہیں joy بش MELF اپنے پیشیر کریں یا اپنے پیشیریں tossیام ہمارے لوگ میں اس کو مطلق متعلقة بھی اس میں ایک فلسلی ہوں اس کا حالت شبول اس میں چیز میں خود باست شبورت لیکن ہم شبورتے ہیں فلسل انسان شبورتے ہیں شبورتے ہیں لیکن اس کا حالت شبوری اس کا حالت شبورت اینجا ہے آپ شبورت کے قائمتے ہیں ایک باستانی است ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں آئی ایٹھری سنگا مارکی سے اچھک چیما بات کر رہا ہوں جی سر ویلکم ٹو دی شو کیا کہنا چاہیں گے میرا سوال ہے مشتاق صاحب سے ہے جو چینرمن بنے ہیں اجتر سے اتحاد پینل سے بیری اٹھون سے ان سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے جو چھوٹے ڈیلر ہیں جو میند کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پلان تیار کیا ہے نņا وہ جو بیتری کے لیے ڈیلně Sp thyroid اگنے станов LUX classes بی 안녕하세요 شکریہ لکھتا ہے شکریہ لکھتا جشد تحرم سآل این سآل اٹھا ہوں پورچھے دیلرات کو ساتھ لے اور جس طرح کچھ لوگ لوگ جو مارکٹ کو لوڈ ٹھائی گھرام آپ کو اپنے آپ کو نمر دار بنائے وی کھاتم اٹھا ہوں آج تکرام کی نکلے لئے اور آپ لوگوں کو ہم چھوٹے دیلر ہیں ہم چھوٹے ٹھائی گھرام ہم چھوٹے کساتھ لے ہم دوسرے کا ساتھ لے ایک دوسرے کو چلیں گے اور انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی پہلے ہم چھوٹے دیدوں میں تقسیم ہوگی پھر آگے جائے گی اور اس میں بہت سارا ایشو ہیں جس طرح کوئی نئی ڈیل آتی ہے یہاں سرچارج بیواب ہوتا ہے یہاں پلاٹوں کے نمبر لگتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے چیز ہوگا ہم کٹھے ہوں گے آپس میں تقسیم ہوگی اور پھر آگے بڑے دیدوں میں جائے گا تو انشاءاللہ چھوٹے دیدوں کو سال لے کر چلے گے انشاءاللہ چونسے ہی ہمارا مشن یہی ہے انشاءاللہ چونسے ہی لیے کیا چونسے ہی چونسے ہی چونسے ہی بے صرف طوالرے چونسے ہی بل کچھے پہلے آپس جائے بلکل کھنا دے پھر رہا ہے نہیں نہیں ضرور انشاءاللہ دکٹر سبین آشاد آپ کو در مردوں مثل یہ کہ جو ہوتی ہے نا حملہ خواتین پرائمی پیمیتی ان میں موسٹ کامن ہے کہ انہمی ہو جاتی ہے خون کی کمی کا شکار ہو کری ہے ڈاکٹرز انہیں بہر کیف کہتے رہتے ہیں پورا وہ جو ان کے 3 سمیسٹر ہوتے ہیں اپنی ٹریمیسٹر ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں لیکن ایڈ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ انہیں پلٹ ٹرانسفیشن ہوتی ہے یا اینڈ اینڈ انکیشن ان بہر ڈیوائیرن اپنی موسٹی ہے کہ حملہ خواتین کی رضا کے بات کی جائے آپ کیا کہیں کہ کیا کچھ کھانا چاہیے جو بات مرد جانے کے بعد ان کے بعد جانے کسی پریشانی کا سامنا نہ کریں ایک تو یہ کہ اگر تمال خاند روما فرگننسی استểیت کیسے انیمیہ اوپ ہوتا ہے آپ کو دائیت یا اینڈ سپلیمنٹ سر ایرن کمپنسٹر ہوتا ہے فولک ایسیڈ و تلشیل فولک ایسیڈ لیں فولک ایسیڈ لیں فولک ایسیڈ لیں اور اس کے بعد ایرن سپلیمنٹ تو وہ تو ڈیفنیٹلی آپ کو ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے پریگننسی میں اور ہر چیز کی ریکوائرمنٹ تو انیمیا بھی اسی وجہ سے آپ کو لینا پڑھتا ہے تو ڈائیٹ کے حوالے سے اگر ہم اچھی نیوٹریشن کی بات کریں جو لوگ افورڈنگ ہیں وہ تو کیما کلے جی اور ایسی آئرن اور جنگا نہیں دلگرتا پریگننسی میں چیز دکھانے ان کو پر کس لگو پر کس لگو پر سپلیمنٹس کیتھر ہو یا آپ ٹیبلیٹس دے رہے ہیں لیکن ہر چیز تو نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو لائی کریں تو جو پور کچھ ایسی تعلق رکھتے لوگ تو ان کو جیسے بکل سمپل اور بہت سسٹی چیزیں بھی اویلیبل ہوتی ہیں پالک میں تھی ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز شلجم ہو گیا بینگن ہو گیا اگر اپل وغیرہ فوٹ کر ستے ہیں خجوریں ہوتی ہیں بینگن، کچھتے ہیں علیہ السلام علیکم کریں اللہ بات کر رہا ہوں کراکیر جی اللہ بات کر رہا ہوں کیا کہنا چاہیں گے چار سال ہو گئے ہیں میری شادی کو اور میریا کوئی اولاد نہیں ہے صحیح چار سال ہو گئے ہیں شادی کو اچھا میری ٹی وی جو ہے وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے بالکل جانا ہم نے ملے اردو لکھنا بھی نہیں ہے اچھا آپ نے اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں آپ کے تمام ٹیسٹ ٹھیک ہے اور آپ کی جو میسے ہیں ان کے تمام ٹیسٹ ٹھیک ہے میرے ٹیسٹ کے پاس جاتی کئی آپ کے لئے ٹیسٹ ٹھیک ہے اچھا آپ نے اپنے ٹیسٹ ٹھیک ہے اس نے اپنے ٹیسٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے بیدی جنگ کی پڑھیں ہوں اس نے ہمیں خواہ retail تسٹ ٹھیک ہے وہ سنگی پہ ریلیشنشیب ہی ہے ان کو کونسل کریں ہاں ان کو موٹیویٹ کریں گے جانا چاہیے یعنی اور دوسری بات یہ کہ جب بھی انفرٹلیٹی ہوتی ہے پہلی بات ہم انفرٹلیٹی نہیں کہنے چاہیے سب فرٹلیٹی کیونکہ یہ کمپلیٹلی نون کیوری بل ڈیزیز یا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اب تو ماشاءاللہ اس کی موسائی ٹریٹمنٹ سالی سب فرٹلیٹی ہوں کہیں گے تو اس میں یہ کہ کپل کو جانا چاہیے دونوں ہزبند وائف دونوں ڈیزیز یا سب سے ڈیزیز میری اور حیاتی ہوجاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جس راپنی اپنے کیسئے کہ ان کے اپنے بی ٹیسٹ کھین ہیں یا نا نہیں ہے تو بیسک تو یہ ہے کہ جنرل ایجزیمینیشن ہوا دونوں کا اور ہزبند کا زیادہ سیمپل ٹیسٹ ہوتا ہے ان کے سیمن انالیسیس ہو کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر فیمل کا فیسیکل ایجزیمینیشن اور جس و جس جوا جہا ہے آپ کو بھائیوی رایی ہمارے پر کیلئے نیز کلکی پاکای جانیک یا نیز کلکنر دیکھیں ریگلا ہے جو نیز کلک سالمینیشن کریں گے میترک پر بلکر درستی کلکن کرٹیں گے اس کے لیمانیا باتیں ، اپنی جگا فسان پر جان رہا ہے سی خوبصورت ، ایک جوڑ سی بات باری ضروری ہے کانسلنگ ہے جو ہے کانسلنگ دیو ہے اس کے لئے کہ ہمارے پاس کانسلنگ کو بھی اپنی ویفی کرنے کے لئے اور جب دکٹر کے پاس آئیں تو پہلے وہ ان کی تھوڑی سی ہسٹری لے لیں گا کہ پری جنتک ان کو ڈسارڈرز تو نہیں ہے لیبیٹیز، ہیپر تنشن، عبیسیٹی وغیرہ یہ چیزیں جو سامنے نظر آرہی ہیں یا رول آؤٹ کریں پہلے یہ ساری اگر آپ کی کریکٹ ہوں گی تو اپنی ویفی کرنے کے لئے کہ وہ کانسلنگ دیگری جانا ہے بایس ہے کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے وہ کانسلنگ کریں اور اس سے کہہ ساکھیں کہ ہم دکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں ہم سکر بھی دسکشن کے لئے جا رہے ہیں اپنی ویفیر پر تیسٹس یا کوئی نیسے کوئی تریٹمنٹ یا آپریشن نہیں ہو رہا سیچتے ہیں بہت ساری اسی لوگو ڈاکٹر کے پاس دردتے ہیں ان میں سے ایک خاتون یہ بھی ہے اس میں پرے کی طرف بڑے جی ہم لوگ بریک سے واپس آئیں گے گاناکالجز سے ہمارے اور بھی کوئیسٹنز ہیں ہم پی سی اوز پر بات کریں گے جنرلی جو یانگ لیڈکیوں میں ایشوز ہیں اور اس کے علاوہ آج کی ٹاپک پر بھی بات کریں گے تائرہ سے ہم پیشن سے ریلیٹیڈ بھی بات کریں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کہیں مجھے گے کیپ واشنگ سبح بخیر پاکستان جی ویکم باک اور جسرا کے آج ہم بات کر رہے ہیں غصے کے بارے میں تو ہم لوگ اب اس ٹرانسویشن اینڈ نوٹ پر جا رہے ہیں تو میں چاہوں گے کہ ہم اپنے گیس سے ایک شورٹ میسیج لے لیں تو سر آپ سے سارٹ کریں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا شورٹ میسیج ہمارے بیورز کو دینا چاہتے ہیں نفس کی پاکیز کی یہ ہے کہ انسان دیر سے گھسے میں آئے اور جلدی معاف کریں اللہ وکم زبردس کیا خات ہے بس اس کی یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا ہمیں آنا چاہیے اور اس کی جو منیجمنٹس ہیں تھوڑی بہت دیپ بریدنگ یوگا ایکسرسائزز اپنا منڈ کسی اور طرف ڈائی ورٹ کرنا اگر ہم کوئی جو ہمارا ایشو ہے جس پہ ہم غصہ آرہا ہے ہم اس سے چینج ہو کے اپنا کچھ اور کام دوسری طرف اپنا منڈ دائی ورٹ کریں لیکن آپ کی جو لائیف میں پوزیٹیو چینج ہے اچھا ایک مجھے آخر پر یہ بتا دیں جب آپ کو حصہ آتا تو اسے کیسے قابو کرتی ہیں میں تو کوئیٹ کوشش کرتی ہوں میں کوئیٹ رہوں بہت زیادہ نا تھوڑا سا میں آرگیو کرتی ہوں لیکن اگر مجھے لگے کہ یہ ایکسس آرگیمنٹ ہو رہا ہے تو آئی تینڈ ٹوکیپ کوئیٹ یہ بات پیشنس کے لیے یا گھر والوں کے لیے گئی رہی تھی پیشنس کے ساتھ تو الحمدللہ ایسا کبھی آرگیمنٹ نہیں ہوئے لیکن آبیسلی گھر میں یا کسی بھی فرینڈز کے ساتھ اگر کوئی زیادہ اور ڈسکشن ہو رہی ہے تو آرگیمنٹ پر روم جاتی ہوں میں روم جاتی ہوں لڑے کی طرف پر جائے صحیح زبردست تاہرہ یہ کہ غصہ حرام ہے تو اس کو جتنا وائٹ کیا جائے صحیح ہے جی غصہ حرام ہے تو آپ ہم یہی بات کر رہے تھے اور دنیا کے واحد ایسی چیز ہے جو حرام ہے مگر پینا جائز ہے غصے کو پینا جائز ہے بیسے حرام ہے بڑی کنٹر اڈکشن ہے کھلا تو زادہ ہے یہ تو پرانا پاک میں بھی ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہی لوگ پساندہ نیک لوگ صحیح بلکہ اس لئے غصے کو برداشت کرنا جائے صحیح بجائے تو صحیح بات آئی ہوب کہ ہمارے ویورسیو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ٹرانسوشن میں رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اس ٹرانسوشن سے کچھ ایک پوزیٹیو انرجی آئی ہوگی کہ غصے کو برداشت کریں اپنے اندر برداشت پیدا کریں صبر پیدا کریں اور خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور خوش رہنے کی بھی عادت ڈالیں کیونکہ کہتے ہیں کہ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں کھوپ لیتا ہے کیونکہ کسی کی غلطی کی سزا وہ انڈاریکٹلی اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے کیونکہ غلطی کسی کی ہوتی ہے غصہ کر کے آپ اپنے آپ کو اندر سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ منٹلی افیکٹ ہوتے ہیں آپ فزیکلی افیکٹ ہوتے ہیں آپ کی پوسنیلیٹی دسٹرائی ہوتی ہے تو ہمارا آج کا یہی ایک میسج ہے کہ غصے کو کنٹرول کریں اور وہ جسنا ہم بات کر رہے تھے کہ غصے میں بہادری یہی ہے کہ آپ اس کو پی جائینا کہ یہ ہے کہ آپ اس پر اوور ایکشن دکھائیں اور آپ معاملات کو خراب کریں جسنا ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہی تھی کہ وہ غصے میں خاموش رہنا پسند کرتے ہیں تو خاموشی ایک عبادت ہے تو میرے خیال سے غصے میں اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی لائف میں ایک بڑا پوزیٹیو چینج لے کے آتے ہیں جی بڑی اچھی بات آپ دیں کہ صبح ساڑھے نو سے گیر مجھے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہرپیر سے جمرات اور روز کی ایک اچھی بات کے ساتھ ہمارا صبح خیر پاکستان جو ہمارا مولنی شوہو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے روز کی اچھی بات میں آج کی اچھی بات یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ ہم چھوٹی سی بات پہ کر لیتے ہیں تو غصہ کرنا جو ہے نا کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا اور کسی کی غلط بات پہ جلدی غصے میں آ جانا بنیادی طور پر شرافت کی علامت ہے اور پھر غصے کو پی جانا مومن کی علامت ہے اسی اچھی بات کے ساتھ صبح خیر پاکستان مورنی شوہو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے میز بندان ڈاکٹر اکرام المسن اور بسمہ بٹ کو دیجئے اجازت خدا حافظ اللہ نکے بار موسیقی